اسلام علیکم پیارے بچوں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کی دوسرے کس میں خشان دیکھتے ہیں ہم آپ کو آج دوسرے کس سنائیں گے محل میں پرورش بچوں اب ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پروشش کے متعلق بتاتے ہیں اس زمانے میں جس طرح تمام عرب میں بڑے گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو بچپن کی عمر میں دائیوں کے سکرد کر دیتے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پروشش کا سوال پیدا ہوا فیرون کی بیوی حضرت آسیہ نے حکم دیا کہ شاہی محل کی تمام انعوں کو بلایا جائے اور باری باری کوشش کی جائے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کسی طریقہ سے محل میں آگئی اس نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو فیرون کی بیوی سے عرض کیا کہ میں ایک اے سے بھرانے کا پتہ بتا سکتی ہوں جہاں اس بچے کی پروشش بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے وہاں اسے بڑی آسانی سے دودھ کلایا جا سکتا ہے اور بڑی محبت اور شفقت سے اس کی پروشش ہوگی فیرون کی بیوی کے حکم سے موسیٰ کی والدہ کو بلوایا گیا انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ موسیٰ کو گودھ میں لیا پیار کیا چمکارہ اور دودھ کلایا موسیٰ علیہ السلام نے بڑے شوق سے خوب پیٹ بھر کر دودھ کیا چنانچہ ان کی پروشش کا کام انہی کی والدہ کو سوپ دیا گیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی والدہ کی گودھ میں لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں چھنڈی رہیں اور ان کے سارے خطشیں دور ہو جائیں پیارے بچوں اللہ تعالیٰ کی کام کرنے کے انداز کس قدر نرالے ہیں پیرون جس لڑکے کو پیدا ہوتے ہی موت کی گھاٹ اتار دینے چاہتا تھا اسے اس کی بیوی نے بڑے شوق سے اپنی آگوش محبت میں لے لیا اور شہزادوں کی طرح پروش پانی لگا کسی نے سچ کہا ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے یہ انتظام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوئی اپنے والدین بھائی بہنوں اور اسرائیلی بچوں کے ساتھ میل جون سے وہ باپ دادا کے مذہب یعنی دین ابراہیم سے واقف ہو گئے توحید سے محبت اور شرک سے نفرت ان کی رگ رگ میں تیوست ہو گئی وہ عالی اخلاق سے آرہستہ ہو گئے انہوں نے انسانوں سے محبت کرنا کمزوروں کی مدد کرنا مظلوموں کی حمایت کرنا اور ظالموں سے نفرت کرنا سیکھا شاہی محل میں شہزادوں کی طرح پروش پانے سے انہوں نے وہ تمام علوم و فنون سیکھ لیے جو اس زمانے میں رائج تھے اور حکومت کے طور طریقوں سے بھی واقعیت حاصل کرنی وہ شہزادوں کی طرح رہتے تھے مگر ان میں نہ شہزادوں کے سے تھاٹ باٹ تھے اور نہ ان جیسی اکڑ تھی بلکہ انسانی ہمدردی خیر پائی اور خدمت کے جذبے سے سرشار تھے چنانچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو نہایت صحت مند اور حقیل نوجوان تھے جن کے چہرے سے جلال ٹپکتا تھا جن کے علم و فضل سمجھ بوجھ اور ذہانت کا ہر طرف چرچہ تھا اور جنہیں ہر چھوٹا بڑا عزت کی لیہا سے دیکھتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر جشن کے علاقے میں جاتے جہاں بنی اسرائیل کی بستیاں تھیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ حکومت کے عہدے دار اسرائیلیوں کے ساتھ کس قدر ظلم کا برطاؤ کرتے ہیں ان کا قصور کیا تھا یہ کہ وہ فیرون کی خدائی کو نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھتے تھے ان کا دوسرا قصور یہ تھا کہ فیرونیوں کے خیال میں وہ مصر کی سرزمین کے پرزند نہ تھے اگرچہ وہ وہیں پیدا ہوئے اور وہیں پلے اور بڑے تھے اپنی قوم کے لوگوں کو بلا وجہ ظلم کی چکی میں پستہ پستہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل اندر اندر کرتا مگر کھل کر اس کے خلاف آواز اٹھانا مناسب نہ سمجھتے البتہ اسرائیلیوں پر محنت و مشاکت کی بوجھ کو حلقہ کرنے کے لئے وہ مختلف تدبیریں اکھیار کرتے رہتے تھے انہوں نے حکومت کے عوضے داروں کو سمجھایا کہ لاغتار کام کرتے رہنے کی وجہ سے یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے اور ان کی صحت حراب ہو جائے گی اور کار کردگی گھٹے جائے گی جس سے حکومت کو نقصان ہوگا انہیں ہفتے میں ایک روز کی چھٹی دی جائے تاکہ آرام کر کے وہ اپنی قوت بہار کر سکے اور ان کی تندرستی تائم رہے اپنی خدادات ذہانت سے کام لے کر انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے ملک بھر میں ان کی نیک نامی پھیل گئی پھر ان کے سرداروں کے گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ جس نوجوان کو اپنے دست و بازو سمجھ رہے ہیں وہ ہی ان کے دست و بازو توڑے گا اور ان کی حکومت اور طاقت کا خاتمہ کرے گا فیرون جو خدائی کا دعوے دار تھا وہ بھی اس بات سے بلکل بے خبر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر شہر میں گھونے فرنے جائے کرتے تھے ایک دن وہ ایسے وقت گھوننے کے لیے نکلے جب سڑکیں سنسان تھیں اور ہر طرف سناتا تھیں ایک دبا کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں ان میں سے ایک اسرائیلی تھا اور دوسرا قبطی یعنی فیرون کی قوم کا آدمی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے فکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر قبطی کو ایک گھونسہ مارا گھونسہ لگتے ہی قبطی زمین پر گر پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے طلب پر دم توڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو گھونسہ لڑائی ختم کرانے کے لیے مارا تھا ان کے غیم و بمان میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ ایک ہی گھوستے سے قبطی کا کام تمام ہو جائے گا اس لیے وہ بہت پشمہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کے التجا کی پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا میری خطہ معاف کر دی اور میرے گناہ پر پردہ ڈال دے اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لیا اور ان کی خطہ معاف کر دی وہ غفور و رحیم ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اہد کیا کہ پروردگار یہ احسان جو تُو نے مجھ پر فرمایا ہے اس کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں میں کبھی بھی مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا اسی دن سے انہوں نے اپنے دل میں فیرون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کرنے کا اہد کر لیا فیرون کی حکومت ایک ظالم حکومت تھی اس نے اہل ملک کو دو گروہ میں بانٹ رکھا تھا قبطیوں کے لیے ہر طرح کے آرام و آسائش کے اسباب مہیا تھے حکومت میں بھی ان کا عمل دخل تھا مگر اسرائیلی زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بھی نحروم تھے انہیں اپنے مذہب پر جلنے کی بھی آزادی نہ تھے بلکہ غلاموں کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کسی بھی اماندار آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسی ظالم حکومت کا پل پرزہ بن کر رہے بلکہ اس کا فرض ہے کہ ایسی حکومت کا خاتمہ کرنے کی پوری کوشش کریں قبطی کی قتل کی خبر سارے شہر میں کل گئی لیکن سراغ نہ ملا لوگوں کے دل میں یہ شبہ ضرور تھا کہ ہو نہ ہو ہو نہ ہو وہ یہ کسی اسرائیلی کا کام ہے اس کا پتہ لگا کر اسے کیفر کردار کو پہنچانا چاہیے دوسرے روز صبح صویرے حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں گھن لے گئے کل کے ناغوار واقعہ کی یاد ابھی تازہ تھی ڈر رہے تھے کہ راز پاشنہ ہو گیا ہو اور اچھانا کوئی میرا دامن نہ پکڑ لہسے میں سہ میں جا رہے تھے کہ پھر وہ پھر دو آدمی لڑتے ہوئے دکھائی دیئے ایک وہی اسرائیلی تھا جس کی حمایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے گھنسہ مارا تھا اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ کر کہا تم جھگڑا لو معلوم ہوتے ہو ہر روز کسی سے جھگڑا مول لے لیتے ہو کل بھی ایک شخص سے گھتھم گھتھا ہو رہے تھے آج پھر دنگا فساد کر رہے یہ کہہ کر وہ جھگڑا فتم کرنے کے لیے آگے بڑھیں اسرائیلی یہ سمجھا کہ جس طرح انہوں نے کل قبطی کے گھنسہ مارا تھا آج گھنسہ مار کر میرا کام تمام کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ چلا اٹھا کیا آج مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو قتل کر چکے ہو تم اس ملک میں ظالم بن کر رہنا چاہتے ہو اصلا کرنے والے نہیں بننا چاہتے ہیں مسئل مشہور ہے کہ نکلی ہوتوں سے چڑھی کوٹھوں چڑھی کوٹھوں اس اسرائیلی کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ حکومت کو خبر پہنچ گئی کہ قبطی کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے بس پھر کیا تھا ان کی گرفتار کر کے ان پر قتل کا مقدمہ جلانے کا خیصلہ ہو گیا مگر اس سے پہلے کہ کوئی افسر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لئے پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیر خواہنے ہیں اصلا دے دی کہ تمہاری گرفتاری و قتل کے مشورے ہو رہے ہیں جان کی خیر چاہتے ہو تو فوراں یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں میرے مشورے پر عمل کرو ورنہ پشتا ہوگے یہ سنتے گے حضرت موسیٰ علیہ السلام دار الحکومت سے بھاغ مکنے تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو فیرون کی سلطنت کی سرحد کو پار کر جائے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے محل میں رہنے کا انتظام کیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا تھا وہ حکومت کے کاروبار اور حکمرانوں کے طور طریقوں سے واقف تھے انہوں نے شہزادوں کی طرح پر شپائی تھی اس لئے فیرون اور اس کے سرداروں سے بے جھجک گفتگو کر سکتے تھے اور ان کے دل میں فیرون اور فیرونیوں کا ذرہ بھر بھی روب اور خوف نہ تھا اب ان کی تربیت کا دوسرا مرحلہ آ گیا تھا جس کے لئے فیرون کا محل موضوع نہ تھا اس لئے قدرت کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنا پڑا پیارے بچوں اس حصہ میں آپ کیا نتیجہ اکس کرتے ہیں اس میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان فرمائے اور دشمنوں کے گھر میں ان کی پر اشکی اللہ تعالی جس سے کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تو دوسرا حصہ بھی فتم ہوا اگلی تیسرا حصہ بہت جلدہ آپ کے ساتھ میں پیش کریں گے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ